مدینہ منورہ کے باہر کی جانب ایک چھوٹا سا گاہ تھا اس گھار میں ایک نبینہ بڑی عورت رہتی تھی اس نبینہ بڑی عورت کے پاس ایک ڈول ایک بکری اور ایک چٹائی جو خجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی اس کے علاوہ اس بڑی عورت کے پاس دنیا کی کوئی چیز موجود نہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑی نبینہ عورت کا پانی بہتے اور اس کے گھر کے کام کاج کہتے یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑی نبینہ عورت کے گھر جاتے ہیں تو جاک آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے تمام کام ہو چکے ہوتے ہیں ہر چیز ایک صدیقے سے ایک طریقے سے پڑی ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کون شخص ہو سکتا ہے جو مجھ سے پہلے آ کے اس بڑی عورت کے کام کر کے گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافی دن اسی طرح آتے اور آگے دیکھتے تو اس گھر کے اس بڑی عورت کے گھر کے تمام کام ہو چکے ہوتے صفائی وغیرہ بھی ہو چکی ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اس گھر کے قریب ایک کونے پہ چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ کون شخص آ کے اس بڑی عورت کے گھر کے کام کرتا ہے کچھ دیر کے بعد ایک شخص نے اس بڑی عورت کے دروازے پہ دستک دی اور اندر چلا گیا اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اس وقت کے مسلمانوں کے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حقیقت ان پہ واضح ہو چکی تھی اور وہ باہر آ کے انہوں نے اپنے آپ سے تحجب کیا اور کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق خدا کی قسم یہ تم ہی ہو سکتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فکرات دو دفعہ دھورایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ